یہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ خالق و مالک کی طرف سے دیئے گئے قانون اصول ذابطیں پرنسپلز بیان کرتا ہے اس کی خبر لوگوں کو دیتا ہے وہ پرنسپلزابطیں قانون کیا ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوا وہ اپنے دن اپنی راتیں اپنے کاروبار اپنی سیاست اور اپنی بندگی اور عبادت اپنی مرضی سے نہیں کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا جو بشر جو انسان اللہ کا حکم مان لیتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو انسان اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے مسلمان جو دل میں آئے وہ نہیں کرتا جو اللہ کہے وہ کرتا ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ نبیوں کا سلسل آدم سے شروع ہوا تھوڑے نہیں ایک لاکھ چوبیس نبی اور رسول دنیا میں آئے وہ انسانوں کے رہنمائی کے لیے آئے کیونکہ ہر انسان سیادہ بات نہیں کرتا جو فون ان سے لے دیا کریں اللہ ہر انسان سے بات نہیں کرتا اللہ جسے نبی بناتا ہے اسی سے کلام کرتا ہے جسے اللہ رسول بناتا ہے اسی سے اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ لوگوں سے جنہیں اللہ نبی بناتا ہے رسول بناتا ہے گرش اپنی لگاتا ہے کہ وقت کچھ گزر جائے انہیں دنیا میں لوگوں کے لیے سرادی منیر چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجتا ہے انہیں رہنما بنا کے بھیجتا ہے انہیں لیڈر بنا کے بھیجتا ہے انہیں زندگی کے اصول اور ذابطے دے کر بھیجتا ہے انہیں عبادت کے طریقے سکھاتا ہے انہیں کاروبار کے اصول اور سیاست کے طریقے کار بتاتا ہے اسے گھر کی زندگی میاں بیوی بچے کیسے بسر کریں اللہ وہ سکھاتا ہے وہ بتاتا ہے پہلے یہ سب کچھ سکھتے ہیں پھر یہ سکھتے ہیں پھر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جو نبی کی بات مان لیتے ہیں اور جو نبی کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہوگئے ہیں اس سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے جس کو ابلیز کہتے ہیں ابلیز انسان اور آدم مقابلے میں ایک دوسری مخلوق ہے آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہوا مٹی پانی پھر رو ڈال لی اور یہ نظر آتا ہے کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو نظر آتا ہے اور جو ابلیز ہیں اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا وہ نظر نہیں آتا ہے ابلیز وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے شیطان بھی ہوتی ہے ابلیز اس کا نام ہے شیطان اس کی صفت شیطانت شیطانت کہتے ہیں یہ کسی چیز کو اندھیرے میں رکھنا ہے اس لیے شیطان جو ہے یہ ابلیز جو ہے یہ ازل سے انسان کا دشمن ہے اور اس لیے آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ کی حکم کو جو نامالی آدم اور ان کی ہوا نے تو نکلوا دیا یہ نہیں ہے کہ بس نکال کے وہ کہیں چھپ گیا اور اپنے اور کاموں میں مصروف ہو گیا شیطان جو ہے اس کے بعد بھی اللہ سے اجازت لے کر انسانوں کی گمراہی اور انسانوں کو تباہ کرنے اور انہیں دوبارہ جنت میں جانے سے روکنے کے لیے مسلسل کام کرنا نبی جو ہیں وہ شیطان کے کعبوں میں نہیں آتے نبیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے شیطان کے قبضے میں آجاتے ہیں اور اس سے صرف وہی نکلتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو اور وہ اللہ کے نازل کی ہوئے قانون کی پابندی کریں مرضی نہ کریں وہ شیطان سے بجھ سے کریں اور جو اپنی مرضی کرے گا شیطان اس کا کرین اور دوس بن جا گیا اور وہ اس پر خوشی قیدار کرتا ہے کہ یہ میرا ساتھی بن گیا میں بھی جہنم میں روں گا اور یہ میرا ساتھی بھی جہنم میں رکھے گا اس لیے اس نے اجازت اللہ سے لے لی کہ میں اس کے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے میں اس پر حملے کروں گا اور جو کسی کا نقصان کرے وہ انسان کا دشمن ہوتا ہے شیطان جو ہے یہ انسان کا نقصان کرتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے اللہ کی بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے اس لیے یہ انسان کا دشمن ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو اور یہ شیطان کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَكَانَ مِنِ رَبِّ یہ جن تھا اس نے اپنے رب کا حکم مانے سے انکار کر دیا تھا لَنِكَعْ آدم تو سیدھا کر اس نے کہا نہیں خَلَقْتَهُ مِن تُرَابٍ وَخَلَقْتَلِي مِنَّا شیطان نے بڑی اقلی دلیل پیش کی کہلہ تُو نے اسے مٹی سے پیدا کیا مٹی تو نیچے گرتی ہے اور آگ اوپر جاتی ہے اوپر والا نیچے والے کو زہدہ کیوں کرے اقل پرستوں کا آج بھی یہی حال ہے وہ بھی ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ دین کی یہ بات ہماری اقل میں نہیں آ رہی اس لیے ہم نہیں مانیں گے اس لیے وہ کافر ہوئے کافر جس نے شیطان کی بات مان لی اب اس کو دوبارہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان اس پر قبضہ کر کے اس کے دل پر دماغ پر قبضہ کر کے اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دے اور تکلیفیں پہنچائیں اس کا کافر ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے شیطان نے اس کو الگ کر کے کہا کہتا تو تو میری پارٹی میں شامل ہو گیا اس لیے یہودی، عیسائی، گدمت لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ انہیں شیطان کیوں نیچے مٹتے ہیں وہ خود شیطان بن گئے ہیں انہیں شیطان سے مٹنے کی ضرورت ہی کیا شیطان اور یہ جن جو بھی بچہ اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھی شیطان بھی اللہ اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کے خون کے اندر شیطان کو جن کو اللہ داخل کر دیتا ہے گویا کہ باپ فوت ہو جائے گا ہم سے جدہ ہو جائے ماں ہماری فوت ہو جائے گی ہم سے جدہ ہو جائے بیٹا بہن بیٹی فوت ہو جائے گی ہم سے جدہ ہو جائے گی لیکن یہ شیطان ہم سے جدہ نہیں ہوتا موت تک ہمارے ساتھ رہا رہتا ہے اور کام کیس کا دشمنی کر دیتا ہے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں دشمنی بھائی جو ہیں اپنے بھائیوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں دشمنی بہنیں اپنی ماں کی خدمت گلار اور باپ کی خدمت گلار ہوتی ہیں ان کی دشمن نہیں ہو سکتا والدین اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتے ہیں انہیں اللہ ان کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں پھر ان کی شادیاں کرتے ہیں ان کے گھر آباد کرتے ہیں اور موت تک اپنی اولاد کا دھیان اور خیار رکھتے ہیں والدین کبھی اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہو سکتا لیکن شیطان دشمن بھی ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ رگا ہوا ہے اسی لیے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں تو قرآن کریم میں الہ العالمین رب عبدالسما نے افشاد فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فسرد باللہ من الشیطان الرجیم جب تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر رہا اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میں اب قرآن تو پڑھنے لگا ہوں قرآن کرنے لگا ہوں اس کو میں سمجھنے لگا ہوں اے اللہ اس کے سمجھنے کے دوران شیطان کہیں مجھے اس قرآن کا غلط معنی مفہوم نہ بتا دے اس سے مجھے محفوظ رکھیں اس شیطان سے مجھے بچا کے رکھیں اور جب نماز ادا کرنے لگتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کے بعد اللہ ہم باعد بینی اور بین خطہ آیا یا سبحانک اللہ ہم بحمد پھر جب یہ ختم ہوتی دعا ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں پڑھنے لگی ہوں یہ کہیں شیطان میرے دل میں خیالات اچھے خیالات لا کے بھی ہمیں نماز سے اٹھا دیتا ہے برے خیالات لا کے بھی ہمیں گمراہ کر دیتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ نماز میں اچھا خیال آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے خیال تو اچھا آ گیا اللہ یا وہ شیطان اور ہمیں نماز سے اس نے ہمارا دیان ہٹا دی یہ بھی شیطان کی دشمنی ہے یہ بھی اس جن کی دشمنی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور جو ہمارے اندر موجود ہے وہ تو ہر وقت ہی ہمیں گمراہ کرتا رہتا ہے صبح نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سونے والے کے نتنوں میں آکے ناک کے جو دو سراخ ہیں اس میں آکے سو جاتا ہے اور اس کو اٹھنے سے روکتا رہتا ہے اور سو جا اور سو جا تھوڑی شان کھلتی ہے جو شیطان کہتا ہے نہیں ابھی بڑا وقت ہے نماز میں سو جا یہ شیطان کے دجمنی ہے ہمیں نماز کے لیے نہیں اٹھنے دیتا قرآن کی تلاوت میں ہمارے دل میں خیالات ایسے پیدا کرتا ہے نماز کے دوران ہمیں ہمارے خیالات ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے یہ اتنا بڑا ہمارا دجمن اور جب کبھی ہمیں دوسا آتا ہے تو شیطان کی طرف کہ کوئی تھوڑی سی بات کہہ دے شیطان جو ہے یہ ہمارے دلوں میں اس سے ڈال دیتا ہے اس لیے ہماری بھمیں جو ہیں یہ اوپر کو چڑ جاتے ہیں کان ہمارے صرف ہو جاتے ہیں چیرہ ہمارا لات بھبو کا بن جاتے ہیں جس ہم کافنے لگ جاتے ہیں کوئی گالی نکال دے کوئی ماں سمجھا دے بیٹی غصے میں آ جاتی ہے کوئی باپ جو ہے بیٹے کو بتا دے بھی تو ادھر کیوں پھر رہا ہے ہوارا گردی کیوں کرتا ہے بیٹا غصے میں آ جاتا ہے آپس میں لین دین کے مسائل میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور شادیاں بیعہ جب کرتے ہیں رشتے لینے نینے ہوتے ہیں تو ہماری بین رشتہ نہیں دے رہی بائی نہیں رشتہ دے رہا ہم غصے میں آ جاتے ہیں یہ سارے کام کون کر رہا ہے شیطان جو ہمارے دلوں کے اندر داخل ایک تو یہ شیطان ہے جس کی یہ کاروائی جائیں ایک شیطان وہ ہے جو عربوں کھربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر پیدا ہوا وہ ابلیس کی نسل ہے شیطان ہے جن ہیں جن جو ہیں عربوں کھربوں ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے یہ زیادہ تر یہ گنبی جگہوں پر رہتی بات روم کے اندر یہ اس کا ٹھکانہ اور یہ کوئلہ اس کی خوراک ہے جانوروں کی لید جو ہے یہ اس کی خوراک ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوراک کیسے کھاتا ہے یہ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ اس کی خوراک ہے اس لیے جب انسان جو ہے ابقائی آتی ہے موں کھولتا اور ہاتھ آگے نہیں لگتا تو شیطان کے لیے اس کے جسم میں جو اندر شیطان ہے وہ علاوہ ہے جو نئے شیطان جن پھر رہے ہیں وہ ہے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اس لیے بات روم کے اندر اتنے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے کہ وہاں شیطانوں کا مسکن ہے اس لیے دعا پڑھ کے وہاں بھی جانا چاہیے اللہمہ انی اعوذ بکا من الخبر سے والخبر اے اللہ میں بات روم میں جا رہا ہوں جا رہی ہوں سیادین جن اور انسانوں سے اے اللہ مجھے بچانا وہاں جو ہمارے اندر جن ہے شیطان ہے اس کے علاوہ ہے جو بیٹے ہیں جو ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اس لیے یہ دشمن ہیں اور دوسرا ایک بات خاص میں اپنی بیٹی اور بہنوں سے کہوں گا تھوڑا سا شرم والا مسئلہ ہے لیکن بتانا ضروری نہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں میں امام طور سے جب نہر میں یا نلکے کے نیچے رہتے ہیں تو جسم پر ہمارے کپڑا ہوتا ہے کچھ یادر پہن لیتے ہیں کوئی ٹراؤلر ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے بہت کم ہی اس کا حتمام کرتے ہیں کہ ہم بات روم میں بھی کپڑا جو ہے اس کے ساتھ اپنا غسل کریں کپڑے کے بغیر بے لباس ہو کر غسل کریں اور وہ ایسا موقع ہے کہ وہاں شیعتین اور جنات جو ہیں یہ بہت زیادہ حملہ آبر ہو سکتی ہے اس وقت وہ قبضہ کرتے ہیں ہمارے اوپر غصے کے وقت قبضہ کرتے ہیں ہمارے اوپر اب کائیاں لیتے ہوئے قبضہ کرتے ہیں ہمارے اوپر ہمارے جسم میں ہمارے اپنے جن کے علاوہ جو اور جن داخل ہو جاتے ہیں اور ایک عام مسئلہ اس کے علاوہ بتانا چاہتا ہے ایسے ایام جن میں ہماری بیٹیوں نے بینوں نے نماز ادا نہیں کرنی مرد تو جو ہے نا ان کے لیے کبھی چھوٹ نہیں ہے یہ خواتین کے لیے چھوٹے وہ ان دنوں میں نماز ادا نہیں کرنی جب وہ نماز ادا نہیں کریں گی تو وہ جو ہے پاکی کی عارت میں نہیں ہے ایسی عارت میں شیعاتین اور جن کے حملے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کو اس بات کو بہت لوگ کو انکار کرتے ہیں لیکن میں پوری دلیلیں اس کے رکھتا ہوں کہ ان دنوں میں بھی آپ قرآن کریم کی کو حفظ بھی کر سکتی ہیں اس کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں قرآن جو ہے اس کو آپ نے سامنے کھول لیں کوئی ایسی پینسل لے لیں اس سے ورک آگے پیچھے کرتے ہیں آپ تلاوت کرتے ہیں ان دنوں میں بھی آپ شیعاتین اور جنوں کے حملے سے آپ نے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور عام حالت میں بھی خود بھی اپنے بچوں کو بھی پاک اور صاف رکھیں سترہ رکھیں یہ ایسے مواقع ہیں جہاں شیعاتین اور جن حملے کرتے ہیں اس لیے میں جو ڈاکٹر ہیں میڈیکل کے وہ بھی کہتے ہیں میں انہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اور عوام الناس کو بھی اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی جو مستی میں مجھ سے پڑھتے رہے ہیں اور اب بھی جو جہاں میں الیکسر دیتا ہوں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہاں سے علاج شروع کرتے ہیں حالانکہ علاج جو ہے یہ ایک خوراک کے اندر علاج ہے ہماری اپنی خوراکیں ایسی ہیں ایک جملہ میرا یاد رکھ لیتا ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں میڈے کو سامنے نہیں رکھتے ہیں اس لیے چٹ پٹھی چیزیں یہ لیز جس میں نمک میرے سے زیادہ لگا ہوا یہ زیادہ کھاتے ہیں جو کھانا پکائیں گے اس میں مرچیں لال مرچیں بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں کہ ذائقہ ہی نہیں بنا اور اس میں آپ کی مجبوری بھی ہے کہ اگر آپ نے مرچیں ذرا کم ڈال دی نمک کم ڈال دیا تو جو خامد ہیں وہ ڈنڈا لے کے پٹائیاں بھی کر دیتے ہیں کہ نمک کیوں کم ڈال ہے اور اس وجہ سے میں نے طلاقیں ہوتی ہوئی سنیئے کہ خامد جو ہیں وہ کہتے ہیں نمک میری زیادہ پورا نہیں کرتے یہی زیادہ نمک اور یہی زیادہ مرچ یہ بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں اور ہارٹ اتے کا باعث بنتے ہیں یہ جو نمک ہے یہ بلف جمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جب جسم میں جایا گا یہ خون جمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے ہمیں جو اپنی خوراکیں ذائقے کے لیے نہیں میدے کے لیے تازہ سبزی تازہ پل تازہ گوشت اور سلاد کا استعمال زیادہ کریں چٹ پٹی یہیں نہ کھائیں السر اور کینسر کی بیمارییں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہائپر ٹیٹس بی اور سی پیدا ہوتا ہے یہ برگر اور اس کی سکم کے شعار میں یہ ہم بڑی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہی ہماری بیماری کا باعث ہے اس لیے ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے ذائقے کی بجائے مردے کے لیے مفید ہوں وہ استعمال کرنی چاہیں اور مجھے افسوس ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور تقیزم باقی ملکوں کے اندر بھی میتھمیٹکس تو پڑھایا جائے گا انگلیس لینگویج بھی پڑھایا جائے گی اسی طرح سے فیزیس کیمسٹی پڑھایا جائے گی یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نوکریہ ملتے ہیں انجینئر ڈاکٹر بن گئے جو ہیلتھ ایڈوکیشن ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے احتیاطیں سمالنے کے احتیاطیں ماں کے لیے کیا ضروری ہے خوراپ کیا ضروری ہے اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے خوراپ کیا ضروری ہے جب آدمی چالیس سال کا ہو جائے اس وقت خوراپ کیا ضروری ہے جب بڑاپے میں آ جائے اس وقت خوراپ کیا ضرورت ہے اور کون سے چیزیں کھانی چاہیے کون سے نہیں کھانی چاہیے یہ اولین چیزیں ہیں جس کی ہیلتھ ایجوکیشن ہونی چاہیے اس کا بھی کوئی احتمام اور کوئی لحاظ نہیں اس وجہ سے ہماری عمومی عام طور پر بھی ہم بیمار رہتے ہیں اور جو دین اور شریعت کی روح سے ہمیں احتیاطیں کرنی چاہیے اور شیطان ہمیں چمٹ جاتے ہیں اور وہ چمٹ کے ہمارا دل اور ہمارا دماغ دونوں قبضے میں کر لیتے ہیں اس وجہ سے میں بھی سنتا رہتا ہوں یہاں چیخیں سے اور بڑے بڑے مسائل علی بیٹا مجھے بتاتا ہے تو میں اس کا ارادہ کیا تھا کہ کسی دن میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو بتاؤں کہ ان ان چیزوں سے بچیں بعض ایسی مرد بھی خواتین ہیں جنہیں ڈپریشن اور اس قسم کی بیماریاں نفسیاتی سیکولوجیکل وہ نزیز ہوتی ہے ان کو لیکن وہ سمجھتے شاہد دین چمٹ گئے کیونکہ قرآن نہیں پڑھا ہو حدیث سنت نہیں پڑھی ہوئی دین سے واقفیت نہیں ہر چیز کو کہہ لے تھے یہ اس کو بھی جن ہوگی اس کو بھی جن ہوگی اس کو بھی جن ہوگی بارلی کوئی چیز ہے وہ چمٹ گئی یہ شعور اور یہ احساس اور یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہونے چاہیے بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے اس وجہ سے بھی جب ہم علاج جب ایسی کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنتا ہے ہوتا نفسیاتی ہے اور ہوتا جنات کا بھی ہو سکتا ہے دیکھنے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جنہیں قرآن سنت کے شعور ہی نہیں وہ پیسے وٹورنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جادوگر ہیں جادوگروں سے ہم جادو کا علاج کرواتے ہیں یہ شعور یہ احساس یہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری اس لیے امت کے اندر دین اور شریعت کا پورا ادراک اور اس کی سمجھ اچھی طرح سے ہونی چلے میں نے جو شروع میں آیات پڑھی ہیں وہ ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الہیر خیل اللہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے اس کی وجہ سے ہم قائم ہیں اللہ ہے تو ہم ہے اللہ نہیں تو ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں اس لیے اس اللہ سے جو زندہ ہے ہمارا تعلق بہت زیادہ قائم رہنا چاہتے ہیں اور وہ تعلق ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ جتنے بھی مرد ہیں ان کا علاہ بھی یہ ہے لا الہ الا اللہ اور جنت میں جانے کا سبب بھی یہی لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی complete and entire understanding لا الہ الا اللہ very important بہت زیادہ ضروری ہے اس کا حساس ہمارے اندر میں اولادوں کو ہم نہیں سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ میری بندگی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا گھر کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب یہ ہے کہ میری جو way of governance جو حکومت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ لا الہ الا اللہ اللہ کے حکم کے مطابق اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا کاروبار اور تجارت جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق سود اور حرام نہیں شوری چکاری نہیں ڈاکے نہیں جو حلال اپنی منت سے کمانا اور جائز چیزوں کا استعمال شراب اور دوسری جو حرام چیزیں اس کا استعمال جائز نہیں اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو انٹریکشن ہے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف زمان سے کہہ دیں بس کافی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ نہیں اس عقیدے اور اس ایمان کو سمجھنا چاہیے پھر ہم خود جو اس میماریوں کے شکار ہیں اس سے بھی نجات پا سکتے ہیں جو ہمارے ملکوں کے حکمران ملکوں کے اندر ہیں مسلمان لیکن ان مسلمان ملکوں میں اسلام نہیں ہیں ان کو بھی سمجھا جائے گی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے اسلامی کانسیٹیوشن بنانا ہے جب جو ہمارے فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کے مطابق فیصلہ کریں اور جو ہمارے کاروباروں تجارت اور بڑے کارخانوں اور بڑے بڑے کارمکوٹیوں کے مالک ہیں وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی اپنا نظام زندگی چلائیں ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ دین مولیوں کا کام ہے بس وہ نماز پڑھا دیں ہم جا کے نماز کا بھی کبار پڑھ لیں بس ہمارے اخلام ٹھیک نہیں ہم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا مثال اپنے سامنے رکھیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تابعین کی تابعہ تابعین کی مسلم امت کے جو سلسالی نے ان کی مثال سامنے رکھے اس لا الہ الا اللہ نے ان کی زندگیوں کو کیسے بدل دیا تھا اور انہوں نے دنیا فتح کر دی اس کی وجہ سے اور آج ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ایک عرب ساٹھ کروڑ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن کفر کے غلام ہیں ان سے پیسے مان کے ڈالر مان کے اپنے زندگیاں وصر کر رہے ہیں ان چیزوں کا علاج جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو ہمیں عزیز بہنوں اور بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو ذرا اشار کر لینا چاہئے جو شیطان ہیں اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں اور جو شیطانی کام کرنے والے لوگ علاج کرنے والے ان کے سامنے بھی ہتھیار نہ ڈالیں ہم اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں پیسہ بھی برباد کر لیتے ہیں جادوگروں کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں ہمیں شعور نہیں ہوتا جب آپ نے خود قرآن پڑھ لی یا ترجمے سے حدیث سنت پڑھ لی آپ کو خود پسر چل جائے گا کہ بجائے اس کے کہ ہم پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں ہم خود اپنا علاج قرآن حدیث کی روح سے خود کر سکتے ہیں اور یہ ہم کرتے نہیں ہم بھاگتے ہیں کبھی کسی پیر کے پاس کبھی مرشد کے پاس کبھی کسی مولوی کے پاس کبھی 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 کھی جیسے ڈاکٹر جو ہے نا دو نمبر ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں اور اچھے ڈاکٹر سپیشلس بہت کم ہیں تو ہمارا عوام کا حال یہ ہے کہ ہم علاج بھی گاؤں کے دو نمبر ڈاکٹر ہیں وہ شورتی چی بھی تعلیم نہیں اس کی میڈیکل کی تعلیم اس کے پاس لیکن اسی سے گولیاں چولیاں لے کے بس ہم گزارہ کر لیں تو ہمیں بیدار ہونا چاہیے ہمیں اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر جو لائمی حص کو ختم کرنا چاہیے اور اپنا اکل اور سود بودھ کو اشتعمال کر کے ہم جو بھی قدر اٹھائیں وہ اٹھائیں کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ہے اللہ کی وحی کے ساتھ اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے میں نے سندھ میں گیا بلچتان میں گیا کشمیر میں گیا بہت لوگوں نے پوچھا بتائیے لا الالہ کا معنی کیا ہے سندھ میں مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جو ذمیدار ہیں اس کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا لا الالہ اللہ کیا ہے نواز کیوں نہیں پڑھتے یہ ہمارا ذمیدار پڑھتا ہے ہم نہیں پڑھتے ہمارا مولیشہ آپ کیوں ہے نواز پڑھتا ہے بس وہ جب بچہ پیدا ہے وہ تو اعظام دیتا ہے مر جاتا ہے جنادہ پڑھا دیتا ہے اور اس کے بعد جب عید آتی ہے ہم اس کے پیچھے نواز پڑھ لیتے ہیں یہ ہی ہمارا دین ہے یہ ہی ہمارا ایمان ہے میں نے کہا اللہ آپ کی حفاظت ہے اللہ تعالی آپ کو سمجھ دے کہ ہم نے سارا کام ہی جو ہے بالکل سوڑ رکھتا ہے دنیا کا کام سوڑ رکھتا ہے جو کاروباری اور تجارت کرنے والے لوگ ہیں اور دین کا کام جو ہے نا ہم نے صرف پروفیشنل مولیوٹیزم میں لگا رکھا ہے ہم خود کیوں نہیں پڑھتے ہر صحابی جو ہے ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی رضوان اللہ علیہم سارے قرآن کا مطلب جانتے تھے آج ہمارے بھائیوں کو بھی بینوں کو نا کلمہ لا الہ اللہ کا معنی آتا ہے اور نہ ہی نماز کا معنی آتا ہے ایا کنابدو ایا کناستعین اگر میں پوچھوں تم میرا خیال ہے کہ چند ایک ہماری بینیں ہی اس کا معنی بتا سکیں چند جو بھائی بیٹھیں وہ معنی بتا سکیں کیا فیضہ مسلمان ہونے کا قرآن کریم اتنا ہم پڑھ جاتے ہیں جب بچے کو داخل کرتے ہیں وہ اس کو پڑھ کیاتے ہیں ایف آر ایپل بی فر بیک وہ بچہ چار سال سارے تین سال کا سمجھتا ہے کہ ایف آر ایپل سے مراد سیب ہوتا ہے سیب کھایا جاتا ہے اور ایسے رنگ کا لیکن الحمدلہ عرب العالمین کا مطلب نہیں آتا بوڑوں کو ساری زندگی نماز ادا کرتے ہیں گزر جاتے ہیں تو میں آپ بہنوں کی بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ آج کے بعد ہم نے نماز بھی ترجمے سے قرآن بھی ترجمے سے پڑھنا شروع کر دینا انشاءاللہ اور وہ دعائیں جو عدیس سنت میں موجود ہیں شیعاتین سے بچنی گل صبح شام کے اذکار راست ہوتے وقت کے اذکار اور جلدہ سے سفر کے آنے جانے کے اذکار کھانا کھانے اور اس کے بعد کھانا ختم ہونے کے لئے